انگلنڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز میں ایک بار پھر پاکستان ٹیم نیا تجربہ کرنے جا رہی ہے اوپنر ہم نے ایک بار پھر تبدیل کر دی ہیں بابا رازم ایک اور بہت بڑا ایکسپیرمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیم کے اندر کیونکہ اس سے پہلے آپ کو بتیئے کہ پاکستان نے کافر زیادہ ورڈ کپ دوزار شوو بھی سے پہلے ایز اوپنر کے جو ہے وہ بہت سے ایکسپیرمنٹ کی ہیں بابا رازم اوپنرائے محمد رزوان اوپنرائے سیم ایوب کو اوپنر کھلائے گا سیم ایوب اور محمد رزوان کی جوڑی کو اوپنر کھلائے گا لیکن اب پاکستان کی گٹ بورڈ اور بابا رازم ایک اور بہت بڑا فریس بلاگ کرنے جا رہے ہیں محمد حاریس آپ کو بتیئے کہ ٹیم میں شامل تو نہیں ہے لیکن ڈومیسٹری کی گٹ بورڈ میں وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کے جگہ پر جن کو فوق کی عدی گئی تھی یعنی کہ سیم ایوب وہ بھی اب پاکستان ٹیم سے ڈراؤپ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جب بالکل وڈ کپ 2024 کے سکار پر شاید وہ پاکستان ٹیم میں جگہ بنا جائیں لیکن ایزا جو ہے وہ پلائنگ 11 پلائر یا پھر ایزا اوپنر سیم ایوب اب آپ کو پاکستان ٹیم میں شاید کھلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے جو ابھی تک کی لیٹسٹ نیوز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عثمان خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو پاکستان کی پلائنگ 11 میں شامل کیا جائے گا سیم ایوب کی جگہ پر جبکہ اس کے علاوہ ہاری سراؤف کو بھی پاکستان ٹیم میں لازمی طور پر انگلینڈ کی سیریز میں شامل کیا جائے گا جبکہ اوپنرز کی بات کر لی جائے تو باب ارازم جو کہ اوپنر کھیل رہے تھے اب انگلینڈ کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں وہ تیسرے نمبر پر آپ کو کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے جبکہ باب ارازم تیسرے نمبر پر آ جائیں گے تو پھر اوپنر کون ہوگا پیشے بات چاہتے ہیں آپ کو پتی ہے عثمان خان یا آزم خان افتخار احمد ہو گئے محمد رزمان ہو گئے فخر زمان ہو گئے تو پاکستان کی بارنیا پرسٹر کیا ہے کہ انگلینڈ کی خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ہم فخر زمان اور محمد رزمان سے اوپننگ کرائیں گے اور باب ارازم تیسرے نمبر پر آئیں گے جب بلکل اب آپ کو ٹی ٹوئنٹی سیریز انگلینڈ کے خلاف فخر زمان اور محمد رزمان کی اوپننگ جوڑی کھیلتے ہوئے دکھائی دے گی جبکہ تیسرے نمبر پر باب ارازم چوتھے نمبر پر عثمان خان پانچ میں نمبر پر آزم خان اور چھتے نمبر پر افتخار احمد بیٹنگ کرتے ہو دکھائے دیں گے تو کافی بھمک اسم کا پاکستان ٹیم کا کمبینیشن بننے والا ہے باقی آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ کمبینیشن بلکل ٹھیک ہے یا کوئی اور بھی پاکستان کی ٹیم کو اس میں تبدیلی کرنے چاہیے اپنی رائے آپ کمنٹ میں ضرور دیجئے گا اور کھیلوں سے جو ہی تمام خبریں سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب لازمی طور پر کر دیجئے گا